احمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جل سے کوئی چیز نہ اتارے اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نہ اپنے بال کٹوائے اور نہ ناخون اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک وہ بالوں کو نہ کٹے اور نہ ہی ناخون کو کٹے فقہ حنفی کے مطابق یہ مسنون مستحب عمل ہے اس پر ثواب حاصل ہوگا صاحب استطاع جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس سے قبل جو ہے صفائی کر لیں تاکہ بعد میں ضرورت نہ پیش آئے البتہ اگر کسی نے چالس دن تک یہ بال نہ کٹے ہوں اور یہ عشرہ شروع ہو جائے تو اسے کٹنا چاہیے دوسری بات اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے بلا ضرورت بال اور ناخون کٹ لیے تو اس پر قربانی ہو جائے گی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے کہ قربانی ایک مستقل عمل ہے اور یہ ایک مستقل عمل ہے دونوں پر عمل کیا جائے تو دو عجر ہوں گے ایک واجب یعنی قربانی اور دوسرا مستحب یعنی بال اور ناخون عشرہ میں نہ کٹنا اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اگر اس بات کا احتمام کر لیں تو امید ہے کہ انہیں بھی عجر مل جائے گا اس میں کیا حکمت ہے تو معروف حکمت اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے اس لیے کہ دس تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد حاجی حضرات حلق کرتے ہیں اور احرام کا لباس اتار لیتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ دس تاریخ کو فجر کے بعد خوراک وغیرہ نہیں کھائیں گے بلکہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگا کی طرف روانہ ہوں گے اور بلند آواز میں تکبیرات ادا کریں گے عیدگا پہنچ کر نماز کی ادائیگی ہے اور اس کے بعد واپس آ کر اول قربانی کریں اور پھر اس کے بعد اس قربانی کے نتیجے میں جو گوش حاصل ہو یا کلیجی وغیرہ حاصل ہو اس سے جہے خوراک کر کے اپنے دن کا آغاز کریں یہ ایک مسنون عمل ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی عجر عظیم کے مستحق ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین